شہیدوں کی زمی ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں کرتی نمسکار میرا نام ہے ویویک پارک آپ سبی کا بہت بہت سواگت ابھیلند نادہ بابہر استقبال خیر مقدم ہے میرے یوٹیوب چینل پر آنے والے یوگوں یوگوں تک دنیا اس بات کا اچمبہ کرے گی اور ہندوستان اس بات پر فکر کرے گا کہ اس سرزمی سے اس ماتی سے ایک ایسا نایا بہیرہ پیدا ہوا تھا جس نے ہستے ہستے دیش کے لیے اپنی جان قربان کر دی میں بات کر رہا ہوں شہید آزم سردار بھگت سنگھ کی جن کا نام لینے بھر سے سر سمان میں نیچے جھک جاتے ہیں جی ہاں ساتھیوں سردار کشن سنگھ سندھو اور ماں ویدیواتی کی کوک سے پیدا ہوا ایک ایسا نایا بہیرہ ہندوستان کا ایک ایسا لادلہ بیٹا جس نے تیس برس کی عمر میں ہستے ہستے فانسی کے فندے کو گلے لگا لیا کلپ نہ کیجئے کہ کیا خوف رہا ہوگا اس لڑکے کا انگریزوں کے من میں جن کے مرنے کے بعد جن کو فانسی دینے کے بعد ان کی پارتھف دےہ کو بڑے گپ چپ طریقے سے جیل سے باہر لے جایا گیا بے رحمی سے کلہاڑیوں سے اس مرے ہوئے شریر کو اس پارتھف دےہ کو کٹا گیا اور پھر پیٹرول چھڑک کر جلایا گیا اور پھر جلتے ہوئے شریر کے انگوں کو ست لجنبی میں پھینک دیا گیا جی ہاں ایسے جاباز تھے سردار بھگت سنگھ جنہوں نے کہا تھا کہ راکھ کا حرکن میری گرمی سے گتیمان ہے میں وہ پاگل ہوں جو جیل میں بھی آزاد ہے وہ سردار بھگت سنگھ تھے جنہیں جب فانسی دی جا رہی تھی تو انہوں نے یورپ کے ڈپٹی کمیشنر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میسٹر کمیشنر آپ بڑے بھاگیشالی ہیں کہ آپ آج اپنی آنکھوں سے وہ درش دیکھنے والے ہیں جس درش میں ہندوستانی کرانتی کاری کیسے ہستے ہستے اپنی ماتربھومی کے لیے اپنی جان نچھاور کرتے ہیں یہ دیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا وہ سردار بھگت سنگھ تھے جنہوں نے بچپن میں اپنے چاچا کی بندوک لا کر ماتی میں دبا دی اور جب پتا نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تو کہا پاپا جی بندوک کا پیڑ لگا رہا ہوں بہت سے بندوکیں اگائیں گے پوچھنا ملی کہ ان کی شادی کی تیاری ان کا پریوار کر رہا ہے تو رات و رات گھر سے باہر نکل آئے یہ کہہ کر کہ میری دلہن تو آزادی ہے ایک قصہ بھگت سنگھ کا بڑا انسنا ہے آج آپ کے ساتھ ساجہ کرتا ہوں کہتے ہیں جب بھگت سنگھ لاہور کی جیل میں سزا کاٹ رہے تھے تو وہاں پر گدر پارٹی سے سمبندت بھائی ساہب بھائی شری رندھیر سنگھ جی بھی موجود تھے اور بھائی ساہب رندھیر سنگھ جی نے ایک بار بھگت سنگھ سے یہ کہتے ہوئے منا کر دیا ملنے سے کہ جس سکھ نے اپنے کیش کٹوا لیے ہوں اس سے کیا ملنا تب بھگت سنگھ نے اس بات کا جواب ایک پتر میں لکھتے ہوئے کہا کہ بھائی ساہب سکھوں کی پرمپرا ہے کہ دیش کے لیے ماتی کے لیے اپنا انگ انگ کٹوا لیں میں نے بھی اپنا ایک انگ اپنے کیش کٹوائے ہیں اور وہ بھی وطن کے لیے کٹوائے ہیں پیٹ کے لیے نہیں کٹوائے جلد ہی گردن بھی کٹواؤں گا لیکن ایک سکھ کی تنگ دلی اور تنگ نظری کا مجھے ہمیشہ ملال رہے گا ایسے تھے سردار بھگت سنگھ بھگت سنگھ کے بارے میں ایک بات سرو ویدت ہے کہ ایک سال تین سو پچاس دن وہ جیل میں رہے فاسی کا اعلان ہونے کے بعد اور اس درمیان ان کا وزن بڑھ گیا کہتے ہیں ایک انگریز ادھکاری نے یوں ہی ڈینر ٹیبل پر اپنے پریوار کے ساتھ ایک بار اس بات کو رکھا تو ان کی جوان بیٹیوں کو بڑا آچرج ہوا انہوں نے اپنے پتا سے اس بات کی زد کی کہ ہمیں اس لڑکے سے ملنا ہے تیس سال کا لڑکا اور فاسی کا اعلان ہو گیا ہے اور اس کا وزن بڑھتا جا رہا ہے کہتے ہیں وہ لڑکیاں بھگت سنگھ کو دیکھنے کے لیے آئی ان کا پریوار بھگت سنگھ سے ملنے کے لیے آیا اور اس بات کو ہندوستان کے ایک بڑے مہنیے قوی ہمارے بڑے بھائی راج کمار راج صاحب ایک قویتہ میں پیروتے ہیں میں آج وہ قویتہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں وہ شائر تھا ہواوں کا بڑا مدمست مولا تھا وطن محبوب ہے میرا لگا پرزور بولا تھا محض دیس بسندوں میں امیٹ اتحاس لکھ ڈالا فیرنگی راج کا مانو کی ستیا ناش لکھ ڈالا پہن کر موت کا سہرہ کہا دلہن ہے آزادی شہادت کا نمنطرن ہے مناؤ دھوم سے شادی کھڑی ہے موت دوارے پر مگر مگرور ہے کیسا فیرنگن دیکھنے آئی چھلکتا نور ہے کیسا وہ جس کو خوف نہ مرنے کا وہ اوقات کیا ہوتی وہ میمے دیکھنے آئی مرد کی ذات کیا ہوتی وہ میمے دیکھنے آئی مرد کی ذات کیا ہوتی اسے مایوسیت کے ہاتھ چاہ کر بھی نہ چھوپائے گھڑی جب آئی پرنے کی تو منگل گیت خود گائے سجی مسکان چہرے پر وہ آنکھیں نم نہیں دیکھی وہ رسی موت کی بھی افسرا سے کم نہیں دیکھی پڑی جب افسرا پہ وہ نظر تو جھوم کر بولا مجھے تیری ہی حسرت تھی وہ فندہ چوم کر بولا بڑی چھوٹی عمر کی یہ بڑی اونچی کہانی ہے بھگت سنگھ نام ہے جس کا شہادت کی نشانی ہے بھگت سنگھ نام ہے جس کا جوانی کی نشانی ہے بہت بہت دھنیواد جہند وندے ماترم انقلاب زندہ باد بھگت سنگھن